السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچر قرآنی کورس مسلمی ممکہ سن رہے ہیں وَنَحْمَنِ وَنَصَلِ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعَدْ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمِرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ مکی صورت ہے چپن آیات دو رکو دو سو چپن کلمات اور گیارہ سو پنتالیس حروف ہے مکی صورت ہے یا دوسری وہی ہے یا ایوہ المدسر آف سوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی بار جو وہی غاری حلام میں نازل ہوئی وہ سوطر الگ کی ابتتائی پانچ آیات تھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعرف کروایا کہ وہ خالق کائنات ہیں اسی نے آپ کو بھی پیدا کیا اسی نے فرشتہ نازل کیا ان آیات میں آپ کو تبدیق وغیرہ حکم نہیں دیا گیا تھا صرف آف سوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آف سوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے والی آنے لگتی کہ نبی کا اس عالم سے رشتہ کھڑ کے عالم بالہ سے رشتہ جڑ جاتا اور اس وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ آپ سے انگوبار سوکار سردیوں میں وحی کے وقت پر سینہ آ جاتا ایک دفعہ آف سوی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حرابت کے ران پر رکھے ہوئے تھے کہ وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا سیدنا زید کے تیمین نے اس کا اتنا بوجھ محسوس کی کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نیچے سے میری ران ٹوٹ جائے گی اور ایک دفعہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اونٹھنی پر سوار تھے وحی نازل ہونا شروع ہو گی تو اس کے بوجھ اور دباؤ سے اونٹھنی نیچے بیٹھ گی چنانچہ پہلی دفعہ غارہ ہرہ میں جب وحی نازل ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تقلیف و موش سے مجھے اپنی جان کے خطرہ تک لاحق ہو گیا اس کے بعد میں گھبرا کے کہیں گھر آیا تو سیدہ خطیجہ تلقبرا نے آپ کو بہت اثر لی دی اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا وحی کی تقلیف و موش کے باوجود اس دنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی لذت بھی محسوس ہوتی تھی اس لذت کی وجہ سے آپ وحی کے منتظر میں رہتے ہیں بعد ازا ایک درد دیل واقعہ پیش آتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے دوسری وحی کا واقعہ پیش آتا ہے کہ دوسری وحی کیسے ناظر ہو سیدہ جعبی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بند لینے کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے آپ نے کہا کہ ایک دفعہ میں چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز آئی تو میں نے آسمان کے طرح ایک فرشتے کو دیکھا جو خیرہ میں میرے پاس آئے تھا وہ آسمان اور زمین کے دمیران ایک کرسی پہ بیٹھا تھا اسے دیکھ کے اتنا ڈرہا کہ مدد کے مارے زمین پہ گر پڑا پھر اپنے گھر آیا تو وہاں گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اُڑا دو مجھے کمبل اُڑا دو چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اُڑا دیا پھر اللہ صلی اللہ علیہ آیات ناظر فرمائی یا ایوہ المدسر کم فانزر ورب بقف قبب وسیع بقف طاہر ورزفہ جو یہ تمام اس کے بعد کہہ وہی گرم ہو گیا یعنی وہی کا سلسلہ لگا تھا اور آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کم فانزر یا ایوہ المدسر یہ کیا ہے اے کمبل اُڑ کے لیے اٹھنے والے لپیٹ کے سونے والے کیا کرو کم فانزر اب تو ذمہ داری کا وقت آ گیا اب تو انام کا وقت نہیں اب تو سونے کا وقت نہیں اب تو لوگوں کو خواب غفلت میں سے جگانے کا وقت ہے خود بھی اس غفلت سے اٹھو جاگو اور کہہ دوسروں کو بھی جگانے کا کام کرو کم فانزر لوگوں کو ڈراؤ کس دن سے ڈراؤ کہ اس دن سے ڈراؤ جس کے بالے میں وہ غفلت میں پڑے ہیں کہ انہیں اپنے عمال کے جواب دہید دینی ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اپنے برے انجام سے بچنے کی خاطر اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کو بچا لے آؤ اگر برے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی برائی بیان کرو یعنی دنیا میں جتنے لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان سب کی بڑائی ہیں اللہ کے بڑائی کے سامنے ہی ایچھ ہیں بڑے بڑے حکمران ہیں ان کی حکمتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے کوئی چیز نہیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ کی قبرائی بزرگی اور بڑائی میں پوری طرح سے روشناس کرائیے زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا کریں اسی حکم کے وجہ اسلام میں تقبیر یا قلمہ اللہ تعالیٰ کی بہت اہمیت حاصل ہے ورب فقبیر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو ہر آزان میں چھ بار یہ کلمات دھرائی جاتے ہیں ہر نماز کے افتتاح بھی اس تقبیر سے ہوتا ہے پھر رکوع سجدہ سجدے سے اٹھتے و غرض نماز کی ہر رکعہ میں کتنی مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ کہا جاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد تقبیر اور تحلیل کی بہت وزیلت آئی ہے سب کچھ اس لیے کہ مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی قبریائی کا تصور موجود رہے دوسرا سبق کیا دیا گیا کہ اپنے میل کپڑے کو میل کچھل سے نجاستوں سے پاک رکھو صاف ستھرہ لباس پہنو جسم کو پاک صاف رکھو روح کی پاکیزگی کے لیے جسم کی پاکیزگی بھی ضروری ہے اس آیات میں راہ بانا تصورات کا جو لوگوں کے اندر تصور موجود تھا اس کے نفی کی جاری ہے ان کے مطابق جو انسان جتنا گندہ ہوں مہلے لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم وہی بھوگو مقتدس ہوتا ہے اس کے برعکس اسلام میں جسم و نباس کی صفائی کے جو اہمیت ہے کہ اسے نس ایمان کہا گیا ہے ورزفہ جو رزق سے کہتے ہیں گندگی کو عقائد کی وصفصوں کی گندگی کو بطوں کی گندگی کو ان تمام گندگیوں سے نجاستوں سے تم دور رہو چھتانی وصفصوں سے دل میں موجود ہیں ان سے غیر اللہ کی عبادت مجھے مجبور کرتے ہیں ان تمام اس طرح کے وصفصوں سے تو رہو ورزفہ حجود انہیں چھوڑ دو وَلَا تَمْنِو تَسْتَقْسِر کیا نہ کرو ایک دستر سے آگے بڑ جانے حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو یہ کیا ہے نکلو کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ان کے وہ حق کے بعد دینے دنیا کی تعلیم دینے کے لیے تو اس چیز کا بدلہ ان سے مت مانگنا کیونکہ بساقہ انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کسی پہ اس نے جو احسان کیا اس کا بدلہ اس سے پڑھ کے ملنا چاہیے یہ نظریہ انتہائی خود غرضی پر مبنی ہے کہ انسان مادی نظریہ ہے کہ جس عظیم مقصد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے تو اس جواباً اس طرح کا معاملہ رکھنا اس طرح کی امید رکھنا بھی کہیں آپ کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آنا چاہیے جس عظیم مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے بنین انسان کی خدمت اور ہدایت کا کام آپ کے سپورت کیا جا کیا گیا ہے اس کو کس طرح کرنا ہے کہ بغیر کسی لالچ بغیر کسی فائدے بغیر کسی غرض اور تمہار کی امید رکھ کے بغیر لوگوں کی دنیاوی اور دینی تونوں طرح کی بھلائیوں میں ان کا سعاد دینا ہے اس طرح میں جتنے بھی مسائب پیش آنے ہیں انہیں خندہ پیش آنے سے اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کا بہت زیادہ اجازت آفرمائیں گے ولی رب بکفر بیر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر سبر کیجئے یہ جو معاملہ یہ جو کام آپ کے سپورت کیا گیا ہے اس میں آپ کے وحوانی ہوگی ہر کوئی آپ کے پر ایمان نہیں لے آئے گا آپ کو ایمان کے نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے آپ پر ایمان لانے والے کم ہوں گے آپ کی باتوں کو سمجھنے والے کم ہوں گے آپ کی باتوں پر مرادویہ رکھنے والے بہت زیادہ ہوں گے جب یہ لوگ زیادہ ہوں گے تو کیا کرنا ہے معاملہ جواباً ریاکشن میں کیا سبر سبر سے کام لینا ہے یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا جا رہے ہیں یہ کام سبر مانگتے ہیں انسانوں کی اصلاح سبر مانگتی ہیں انسانوں کے اندر کے اقائد کی درست کی سبر مانگتی ہیں تو کہیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو اس کے عقیدے سے ہٹائیں گے اس کو درست راہ پر لے کے آئیں گے ان کی زندگی کو بدلنے کوشش کریں گے تو یہ ایک بہت سبر والا کام ہے اس کام کے لیے بہت سبر چاہیے ہوگا کہ جب سور کھونگ دیا جائے گا تو یہ دن بڑا کتھن ہوگا کہ کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ کامت کی دن کا ذکر ہے کہ کیا ہوگا اس دن کہ اعلان یا طور پر کیا ہے؟ ایک سور کھونگ دیا جائے گا عقیدہ آخرت کے تصور پیش کر دیا جائے گا جو پیش کیا جارہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ سور چھونگا جائے گا وہ دن بڑا سخت ہوگا مگر کافروں کے لیے کافروں کے لیے وہ دن آسان نہ ہوگا ذرنی مومن کیا ہے؟ اس دن کہا جاتا ہے کہ مومنوں کے لیے یہاں پر ذکر کیوں نہیں کیا گیا کہ مومنوں کے لیے وہ دن سخت نہیں ہوگا اور اس وجہ سے بھی مومنوں کے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تکو مستعات العالی اشرال خلقی یعنی قیامت سے بترین لوگوں کے ہی قائم ہوگی یعنی جب قیامت آئے گی اس وقت بہت کم لوگ اچھائی بھی رہ گئے ہوں گے یہ کیا ہے چھوڑ دیجئے مجھے میں نے اکیلا پیدا کیا جسے وہ اسے لمبا چوڑا معلطہ کیا ہے اور ہر وقت مجودہ اسے مالے بیٹے دیئے ہیں مہتو ومہتو لہو تمہیدہ وہ ہر طرح کی ریاست کی راہ ہموار کی ہیں سمہ یتمان عزید پھر بھی وہ تمہارکت ہے کہ اسے زیادہ دوں ذرنی ومن خلقتو بہیدہ کے معنی ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو بلکل خالی ہاتھ تھا اس کے پاس کوئی مال و دول عزت و جاک کی لشکر نہیں تھے اسے دنیا میں جو کچھ ملا اسے دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ ملا اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کا اقلوتا بیٹا تھا ان آیات میں اگرچہ اللہ تعالی نے کسی خواہ شخص کا نام نہیں لیا مگر جو صوفیات بیان کی گئی ہے اس میں تمام مفسرین کی رائے یہ ہے بالاتفاق کہ یہ مفسرین کی رائے ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات ہیں یو حرف بن امیہ کی وفات کے بعد قریش کی سیادت اس کے ہاتھ میں آگئی تھی یا ابو جہل مخزومی کا چچا تھا یا بڑا صاحب مال تھا اسے ریحانت القریش بھی کہا جاتا ہے قریش کا پھول کہا جاتا تھا محید الواحید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی نہیں ہے اس کے دس سے بارہ بیٹے تھے وہ جو کیا ہے ہر باپ کی مجلس میں حاضر رہتے تھے اس کے پاس چند نوکل جاگر بہت تھے تو اس کو مال کمانے کے لیے بھی اپنے بیٹوں کو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہ تھی اور وہ بیٹے کیا کرتا تھے ہر وقت باپ کی ساتھ مجلس میں موجود ہو کے اس کی شان و شکر بھی بڑھاتے رہتے تھے ان کے دس سے بیٹوں میں سے کہا جاتا ہے کہ تین بیٹوں نے اسلام قبول کیا اور خالد بن ولیل انہی کے بیٹے ہیں حشام بن ولیل امارت بن ولیل اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی زیادہ قصرت دی تھی اس کو وَجَعَلْتُلَّهُ مَعْنَ مَمْدُودَا مال کے اتنی قصرت تھی کہ اس کی سنانہ آمدنی اس وقت کے مطابق ایک روڑ تینار تھے اتنا صاحبِ مال شخص تھے وہ پھر گیلہ در کہتے ہیں وَمَحَتُلَّمْحُوا تَمْحِيدًا کہ اس کے لیے ریاست کی راہیں ہم وار کر دی تھی کہ وہ کہے مال و دولت اس کے لیے کافی تھا ریاست بھی اسے دے دی گئی تھی لیکن کیا ہوا سُمَعَيَتْمَا اَنْعَزِيد اتنا کچھ پانے کے باوجود بھی مزید کی تمنہ مزید کی لال اجتما یہاں تکیر ابن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ سے کی نیم تو فرزکر کرتے ہیں اس کے سامنے تو یہ کہتا ہے اگر یہ شخص سچا ہے تو یقیناً وہاں کی نیم نیم بھی مجھے ملیں گے اللہ تعالیٰ جواب ان کیا کہہ رہے ہیں قَلَّا اِنَّهُ قَانَ لِي آَيَاتِنَ آنِيدًا ہر کس ایسا نہیں ہو سکتا وہ ہمارے آیات سے انات رکھتا ہے پھر اس نے سوچا ایک بات بنانے کی کوشش کی پھر اس نے کیسے بات بنانے کی شور سے کی اللہ کی مار ہو اس نے کیسے بات بنانے کی کوشش کی آیات سے انات رکھنے سے کیا مراد ہے انات کے کیا ہے حق کی مخالفت کرنا جان بوچ کر حق کی مخالفت کرنا عربی کلام کا ماہر تھا فران سے متاثر بھی ہوتا تھا لیکن کیا ہے جان بوچ کر حق کی مخالفت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سعودہ انہیں اسے قریبے کیسے سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا سعودہ کہا جاتا ہے کہ جہنم کا ایک پہاڑ ہوگا جہنم ایک پہاڑ کا نام ہے اور جس پہ دو سکر کو چڑھایا جائے گا پھر وہاں سے انہیں نیچے گرائے جائے گا اور انہیں ہمیشہ یہی عزا ملتا رہے گا یہ جو امید لگائے بیٹھا ہے اس کے لئے سعودہ ہے وہاں پہ پھر اس نے ایک سوچا ایک بات منانے کو کوشش کی پھر اس بھی اللہ کی مارک ہے کہ اس نے کیسی بات منائی کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ اپنے آپ کو خود بڑا سمجھ دار اور عربی کلام کے سن شہبے پر خلاف سے خوب واقف شخص تھا خود قرآن کو اسے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اب قریشی سردار کو یہ فکر انگیز علاق تھی کہ اگر ان میں سے ولید بن مغیرہ ہی کیا مسلمان ہو گیا تو باقی قوم کا کیا بنے گا اس کو دیکھ کے ہی کیا مسلمان ہو جائے گی انہوں نے کیا کیا ولید بن مغیرہ کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کی اور اس چیز سے روکنے کے لئے کوشش کیا کی اسے صاحب کا دین پر برقرار رکھنے کے لئے ابو جہل نے کہا اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ اس کی سب عزت و خاق یعنی جاہ و خاق عزت و جاہ خاق میں مل جائے گی اسے قریش کی سیادہ سے دستوردار ہونا پڑے گا تو وہ اسلام لانے سے رک گیا اب ایک اور مسئلہ پیش آیا کہ حج کا موسم قریب آ رہا ہے قریش کی سردار کو یہ فکر لاحق ہوئی کہہ ہے اب لوگ حج کے موقع پر باہر سے مکہ سے آئیں گے باہر سے آئیں گے مکہ کی طرف آئیں گے اس لئے اسلام کی دعوت سے کیسے کر روکا جائے وہ پیغمبر اسلام تو کیا کہا جائے کہ لوگ کے بعد میں کیا باتیں کی جائیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفیر ہو جائیں وہ کہہ اسلام کی بات سنے ہی نہ چنانچہ اس غرص کے لئے انہوں نے قریشی سردار ولید بن وغیرہ کے ہاتھ جمع ہوئے ولید بن وغیرہ نے ان کو بخاتم کرتے ہوئے کہا اچھا تم لوگ اپنی تجہ بھی اس پیش کرو ان میں سے ایک بول اٹھا ہم کہیں گے یہ شخص کاہین ہے ولید کہتے لگا واللہ وہ کاہین نہیں ہے اس کے کلام میں نہ کاہین ہو جیسے گنگناہت ہے نہ کافیہ گوئی ہے نہ ہی دکھ بندی ہے پھر دوسرے نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے ولید نے کہا واللہ وہ پاگل نہیں ہے ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے اس کے اندر نہ پاگلوں جیسے دم گھٹنے کی کیفیت ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں یہ کرتا ہے نہ ان جیسے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے دوسرے نے کہا ہم کہیں گے شاعر ہے ولید کہنے لگا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہم اندرس جو حج کریز مقبوس مقصود سارے اصناف سخن معلوم ہے اس کے بعد میں بہر شین نہیں ہے دب لوگوں نے کہا ہم کیا کہیں گے وہ جادوگر ہے لوگوں نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے یہ شخص نہ اس طرح کی جھار پھول کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے آخر کار لوگوں نے چھنجلا کے کہا کہ تم ہی بتا دو کہ تم اپنی بے داغ رائے پیش کر دو ولید کہنے لگا مجھے ذرا سوچنے دو اسی بات کو اس کے پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے اس نے بات بنانے کی کوشش کیے اس نے کیسی بات منائے اللہ نے اس کی مار ہو اس نے کیسی بات منائے کہ اس نے کیا معاملہ تھا کہ اس نے اپنی ساتھیوں کے طرف دیکھا کہ آباسہ پیشانی کو سیکیڑا کہ آباسر امو کو بسو را وہاں سے چلا گیا تمام اس کے معاملہ پیش کیا جارہا ہے کہ کس طرح اس نے پیش کیا جارہا ہے پیشانی کو سکیڑا قرآن سے قرآن کا اظہار کیا اس کے ساتھ اس نگاہ میں سوچتا ہوں سوچتا ہی سوچتا ہی کہا یہ چل گیا اور کہا ہے لوگوں کو کہنے لگا کہ کیا ہے یہ شخص ایسا کیا کہو تم کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے باپ بیٹے شیش اور بیوی سے چدا ہو جاتا ہے اس سے قبیلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے چنانچہ اس کی تجویز میں متفق ہوگئے سب لوگ رخصت ہوگئے اس مقالمے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن وغیرہ میں قرآن کی حقیقت واضح تھی اور وہ پنتیرے بدل رہا تھا محض اپنی اقتدار اور جاہ کو محفوظ رکھنے کی خاطر اس نے اللہ تعالیٰ کی حیات سے ہر دنوی اور کچھ روی کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا یہ دہ جہنم میں مسلسل جڑے گا وہ کہیں نہ باقی رکھے گی نہ باقی اتنا چھوڑے گی یہ کہیں کہ ایسی آگ ہوگی کہ مسلسل جلائے گی کھالے کھالے جل جائیں گے پھر دوسری کھالے دیں جائیں گے پھر وہ جل جائیں گی وہ ماں اتنا کم آسکا لطب کی ولا تذر نہ ہی وہ کہیں ایسی دائمی ہوں گی کہ وہ مسلسل چھوڑے گی نہ مر سکے گا وہ انسان نہیں عذاب کمی ہو سکے گی وہ سلسل عذاب دیا جائے گا لووہت للمشر یہ کیا ہے کھالوں کو جلستے گی اور ان میں کیا علیہ تس آت آشر اور اس میں انیس فرشتے مقرر ہوں گے یہ کیا ہے فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا ہے انیس فرشتے ہوں گے جو جہنمیوں کو عذاب دینے کیلئے کیا ہے کہ مقرر ہے ہر ایک فرشتے کی سرکردگی میں جہنمی کو عذاب دیا جائے گا وہاں کے مجرموں کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتے کا کام ایسے ہیں کہ جو لاکھ لا آدمی بھی نہیں کر سکتے یعنی اتنا طاقتور ہوں گے وہاں کے فرشتے انیس کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بیان کی دیکھنے میں تو کم ہے لیکن کہ ان کے اندر ان فرشتوں کے اندر لاکھوں آنویت کی جان سے بھی زیادہ جان ہوگی لیکن جب یہ بات ہوتی ہے یہ آیت بتائی جاتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے ہم نے دوزق کے محافظ فرشتے کو بھی بنایا ہے ان کی تعداد کافر کے لئے ایک آسمائش بنا دی ہے تاکہ اہل ایمان کو یقین آجائے ایمانداروں کے ایمان بھڑ جائے اور اہل کتاب ایماندار کسی شک منا نہیں تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اس کے مثال سے کیا مطلب انسان اللہ جسے چاہے کو ملا کر دیتا ہے جسے چاہے ہدایے دیتا ہے آپ کے پردگار کے رشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ دوزق صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیت ہو مگر یہ لوگ ہرگز نصیت قبول نہ کریں گے یہ کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ جب فرشتوں کی تعداد بتائے گی تو انہوں نے مشرقین نے تھٹرہ اڑا دنے لگے مزاق کرنے لگے یہ ہمارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہیں اور ہمارے اوپر صرف اندیس فرشتے ہوں گے ہم تو کیا ہم ان میں سے ایک کے لیے ہم ہی کافی ہو جائیں گے دس دس فرشتوں کے لیے دس ایک فرشتے کے لیے ہم دس ہی کافی ہو جائیں گے اور ایک پہلوان ٹائپ آدمی جو موجود تھا وہ کہنے لگے سترہ کو میں خود سنبھالوں گا دو کو تم لوگ سنبھال لینا تو اللہ نے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں غلط سوچ ہے یہ داروں کے ایسے معمولی نہیں ہیں یہ فرشتے ہیں اور فرشتے قوات کا تمہیں کیا معلوم اور پھر اللہ نے کہتے ہیں کہ یہی چیز کچھ لوگوں کے لیے ایمان میں اضافی کا سبب بنتی ہے اور کچھ لوگوں کے مرز میں مزید اضافی کا سبب بنتی ہے یعنی اہل کتاب جو تھے یہود و انسارہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ جہنم کے فرشتوں کی طرح انیس ہے تو یہ کیا یہ چیز ان کے ایمان میں اضافی کا سبب بڑی لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مزاق اڑا دیا تو کیا ان کے دل کیونکہ بیمار تھے کیونکہ وہ ہدایت ہی نہیں گئی نہ چاہ رہے تھے تو انہوں نے اس چیز کا مزاق میں اڑا دیا اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی یہاں پر منافق و کافر کی مراد ہے کہ وہ بدبخت ہیں لوگ جو کہ ہیں ان مثالوں سے بھی سبب نہیں سیکھتے ہیں ان چیزوں کا محسی مزاق میں اڑا دیتے ہیں اللہ ترکہ خوف نہیں کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اپنا لشکر کہاں ہے فرشتیں ہی تھے جو کہ اصحابی فیل کو ابابیلو کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے بٹوا دیا تھا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنے لشکروں سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کم دیا آج یسے قوم کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی کیا کام نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ جو ہوا سے کام لے سکتے ہیں جو ابابیلو سے کام لے سکتے ہیں جب وہ ہوا ایک ایسی قوت ہے بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے دعاور طاقتور ترین قوم ختم کر دی گئی سرکشکوں توڑ دیا گیا فرشتے تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں یہ تمام چیزیں اللہ کی کنٹرول میں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیوں کیا تھا کہ آپ لوگ جب اس چیز کا ذکر کیا جائے تو دوسری لوگ اس سے عبرت پکڑے ہیں قسم ہے قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے دوسرک کی جب وہ بڑی چیزوں سے ایک چیز ہے وہ انسانوں کے لئے موجبے خوف ہے اور تم میں سے آگے بڑھنے والا چاہے پیچھے جانے والا چاہے جو شخص اپنے عمال کے بدلے ہر شخص اپنے عمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے کلو نفسی بھی ماں کا سب روحینا یعنی یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ چاند کی شکلیں ان کا گھٹنا مڑنا رات دن کا آنا جانا رات کی تاریخی میں سے صبح کا نمون آدھ ہونا اللہ کی یہ نشانی کا میرے تنگیز نہیں اور یہ ہے کہ اس چیزے جن کے ہر انسان اوزانہ مشاہدہ کرتا ہے اس لئے سے غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا لیکن کیا ہے ایک دوزخ ہے اس کا ذکر جب آتا ہے تو فوراں انکار کرتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے پھر منہ ایسی اشیاء جنہیں انسان دیکھ رہے ہیں تو اس کا انکار ناممکن ہے لیکن یہ حنم انہیں دیکھی نہیں ہے لیکن یہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں اور مزاق اڑا رہے ہیں اور انہیں کہتے ہیں یہ مزاق اڑانے والی چیز نہیں ہے نظیر اللی البشر یہ جہنم کیسی ہے کہ جسے انسان درک جائے تو لیمن شام انکم آئیاں تک دماؤیا تک آخر تو اسی درد کی وجہ سے کیا ہے اپنے لئے جو آگے بھیجنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہ کرے گا کہ کیا ہے خوب خوب محنت کرے نیکی آگے بھیجے گا کہ ہر نفس کیا ہے اپنی کمائی کے بدل رہن ہے کہ اس جہنم سے اگر ازادتی چاہتے ہو تو نیکیاں لے آؤ نیکیاں دے کے اچھے عمال دے کے اپنی جان کو اس عذاب سے اس جنم کی آگ سے ازاد کرو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مگر کیا ہے سوائے دائے ہاتھ والے یہ جناتی ہیں تسالوں جنتوں میں ہوں گے وہ سوال کریں گے کس سے ان المجرمین مجرموں سے محسا لکھا کم فیب سکر تمہیں کیا چیز دوزخ ملے گی وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نہ ہی ہم کہیں کھانا کھلانو معلومی سے تھے مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے وہ بہت وہ کہے کچھ بات کرنے والی محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے وہ گپ شپ کرنے والے تھے وہ کہے اس یوم دین کو جھٹلا دے تھے چہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا بتائیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے آج ہماری اکثریت آج ہم مسلمان گھرانوں والے ہی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہی دیکھ لیجئے ہمارے گھرانوں میں دیکھ لیجئے ہم گھروں میں رہنے والے یا ہمارے مسلمان کے لانے والے کتنے ہیں جو کہیں نمازی ہیں ہماری مساجد کو دیکھ لیں تو ہم میں اس حقیقت کے پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے نمازی ہیں وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے نماز کو چھوڑ دینا اس سکر میں جانے کا سبب بنے گا وہ دوسرا کہے پہلی بات ہوگی ہے حقوق اللہ کیسے متعلق اور دوسری بات ہوگی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہوتا تھا لیکن نہیں رہتے تھے سوال یہ کچھ رکھتے تھے اور تیسے وہ کیا ہے کنن نخوض کسی خوض کسی کہتے ہیں پانی میں کھیلنا اتنا زیادہ مشغلہ ہونا اتنا زیادہ کھیلنا کہ کیا ہے طبیل وقت گزار دینا اس میں یا وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ جلنا ہو یعنی کیا ہے اس طرح کریں گے بیس مباحث سے کریں گے کچھ بات پیدا کریں گے کہ مزاق اڑائیں گے ترہ ترہ کی بحثیں کریں گے اسی میں ہی وقت گزار دیں گے وقت نن نقذب ہوئی عمدین اور کہ انہی سے کچھ بات میں کہہ روزے جزا کو چھٹلا دیں گے حتی آتانا یقین یہاں تک ان کو موت آجائے یقین کیا چیز ہے حقیقت سب سے بڑی زندگی کی حقیقت موت ہے ان کو موت جب آجائے گی تب کیا ان کو پتہ چلے گا اور جب آخرت کو دیکھیں گے تو کہہ ان کو یقین آجائے گے کہ یہ درست بات تھی جو ہمیں بتائی جاری تھی فَمَا تَنْفَأَهُمْ شَفَاوتُ الشَّافِعِينَ اس دن کیا ہے ان کی کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کو فائدہ نہ دے گی فَمَا لَهُوَنِ تَذْكِرَاتِ مُعْرِدِينَ اور پھر انہیں کیا ہوگے کہ نصیت سے موں موڑے ہیں جیسے کہ وہ بدکی ہوئے گرے ہیں جو شہر کی ڈرک سے بھاگ کے کھڑے ہوں بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتاب دی جائے ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ٹرتے ہرگز نہیں یہ تو نصیت ہے آخرت میں سب اپنے جرائم کا اطراف بھی کر لیں گے مگر اس صورتحان میں کوئی نصیت ان کے بعد جو کہیں سننے گوانا نہیں کرتے تھے دنیا میں کیا کرتے تھے جب دنیا میں ان کو نصیت کی جاتے تھے تو یہ ایسے بھاگتے تھے جس طرح گدے ہوں جنگلی گدے ہوں کہ کسی شیر کی دھار سنگے بھاگتے ہوں اور پیچھے مڑنے کا نام ہی نہ نیتے ہوں جب دنیا میں ان کو اس چیز سے کی طرف بلائے جاتا تھا سمجھائے جاتا تھا اس سے ڈرائے جاتا تھا تو یہ اسی دن سے مو موڑ کے بھاگتے تھے لیکن آج اسی دن میں آکے ان کو آہ پکڑا ہے اور پھر کیا ہے قریشی سرداروں کی ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ انہیں کھلی چھٹی دی جائیں کہ ہر ایک کے نام چھٹی ہو یعنی اس صاحب محمد صاحب نے اپنا رسول بنا کے بھی جاتا تھا کھلی کتاب سے مرات کی قریش چاہتے تھے کہ انہیں کھلی چیز اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں انہیں صحیفے بھی دیتوں کھولے تب بھی یہ کہا کہ نبی صاحب کی رسالت پر جو دلیل دیتے ہوں تب بھی یہ چیز کو نہیں مانیں گے اس چیز میں امان نہیں لے کے آئیں گے یہ آخر سے نہیں ڈریں گے یہ تو ایک نصیت ہے اس کے لئے جس کی چیز چاہے وہ اسے قبول کر رہے وہ لوگ نصیت قبول نہیں کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے دراجائے وہی معاف کر دینا مالا ہے اللہ تعالیٰ کا در ہی ہے جو ہمیں ہدایت کے طرف لے کے جائے گا یہ اللہ کا در ہی ہے جو ہمیں سیدھا رستے پر ڈالے گا یہ اللہ کا در ہی ہے جو ہمیں ہماری مخفت کا سبب بنے گا شریعت انعنس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کے اہل ہوں کہ لوگوں مجھ سے دریں اور جو شخص مجھ سے در گیا میں ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائک ہے کہ میں اس شخص کو بخش دوں جو اللہ سے دریں گے تو انہی کے لئے بخشش ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیں گے اس روز قیامت کو جھٹلا دیں گے تو ان کا معاملہ سکر کا معاملہ ہے یہاں پہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے سطح متحصر اس حوالے سے آپ کوئی بھی سوال ہے تو سلام قرآنکورس.com پہ آپ بھی سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دعوان علیہم دلیلہ رب العالمین سبحانہ اللہم وآلہم وآبی حمد شہد اللہ علیہ الا انتا استغفیر کعباتو بھلیک ربنا تقبل منا انتا سمیع علیم و تبالینا انتا تواب و رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ